نیوکلیس بنی ایک کیٹلیس بنی اس جیت کا گھر پہ خوب کھلتے ہیں اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ اس وقت سب سے ٹاف ٹیم بھارت کی ہے گھر میں ہرانے کے حساب سے دیکھئے کہ کس طرح سے بولرز نے ساتھ دیا رویت شرما کے سپیٹری مہتان تھے مگر آسٹریلیا میں پھر بھی ہم نہیں ہرا سکتے ہیں آسٹریلیا کو ہاں جس کی وجہ سے اس ٹیم کی ریسپیکٹ ہے نہ صرف بھارت میں پاکستان کی فکر ہے کہ we have to come back اس سلام علیکم جیسے کہ انڈیا نے شاندار جیت جو ہے وہ بنگلہ دیش کے اوپر فرس ٹیسٹ میں دو سو اسی ران سے جو ہے وہ درج کی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ رمیز راجہ جو ہے وہ کس طرح انڈیا ٹیم کی تریفے کر رہے ہیں ہے کہ ایشون جیسا بولر جو کسی بھی ٹیم کے پاس نہیں ہے اور گمرا جیسا بولر بھی نہیں ہے اور رہت جیرما جیسا کیپل بھی نہیں ہے تو دیکھیں اس ویڈیو میں کس طرح جو اب پاکستان میڈیا ریکٹ کر رہا ہے بنگلہ دیش کے خلاف انڈیا کی جیت کے اوپر دیکھئے اس ویڈیو بیٹنگ میں پہلی اینکز میں پہلے دن میں جہاں پہ گھاس تھا گین ہل رہا تھا چھے ویٹ نے گر گئی ڈیٹسو سے کم سکور پہ مگر اس کے پاس بریٹ ریکووری ہوئی اور وہی ریکووری ایک نیوکلیس بنی ایک کیٹلیس بنی اس جیر کا گھر پہ خوب کھلتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ سب سے تف تین بھارت ہی ہے گھر میں اور آنے کے حساب سے مگر جو توٹی بول رہا ہے بھارت کی کرکٹ کا اور اس کرکٹ ٹیم کا رہت شرما کی کفتانی میں ٹیسٹ کرکٹ میں میں بات کر رہا ہوں وہ اوورسیز وکٹری سے بھی بن رہا ہے اس لیے کہ ناظر اور آپ دیکھئے کہ کس طرح سے بولرز نے ساتھ دیا ہے روہت شرما کے اس وکٹری میں پہلی انکس میں فاس بولرز چھائے رہے دوسری انکس میں سپنرز چھائے رہے اور ٹیسٹ میچ کمال کا تھا ربی اشمن کا گھر میں کھیل کے سو بھی کرنا اور چھے وکٹس بھی لینے کمال کی مہارت اور کمال کی آل راؤنڈ اہلیت ہے شاید ان کو اس طرح سے سیکھنے والی ہے اشمن سے کہ جب آپ کو موقع ملے آپ پروپ کریں کہ آپ کو اگلی دفعہ باہر کرنا یا ٹیم سے نکارنا بہت مشکل کام ہوگا تو اس اسی طرح سے اپنا کیس بار بار لڑتے ہیں اور اپنا ہے بہت کم ہیں ہماری بڑی سپرپ ٹیم تھی جب عمران خان کپتان تھے مگر آسٹریلیا میں پھر بھی ہم نہیں ہرا سکتے آسٹریلیا کو ہاں ونڈے ٹورنمنٹ ضرور جیتے تھے بھارت کو کریڈٹ جانا پڑے گا کہ پچھے پانچ چھ سال سے ایک لیول منٹین کیا ہوئے اور نئے سے نئے سپرسٹاس نکالتے ہیں نئے سے نئے حیران کل پرفارمنس نکالتے ہیں جس کی وجہ سے اس ٹیم کی ری بیٹ جینا صرف بھارت میں بلکہ اوڈسیز ٹیریٹری میں مر جا کے اپنا لہا منوار مجھے کسی کی فکر نہیں مجھے پاکستان کی فکر ہے کہ we have to come back ہم نے جو پرفارمنس دی ہے والڈ کپ میں جو ہم نے پرفارمنس دی ہے bangladesh club i want these players to perform مگر ایسے پوچھا گیا دوسری جو رویچندر نشون نے ایک بات کہی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں جیلس ہوں رویندر جڈیہ کا اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی ایڈمیٹ کیا کہ I can never be جڈے جا تو کیوں یہ جلن ہے جڈیہ سے ان کی اس پر بھی بات کریں گے لیکن سب سے پہلے جو سب سے ایمپورٹن چیز ہے کافی لوگ یہ چرچہ کر رہے تھے کہ کیا رویچندر نشون آخری بار کھیل رہے ہیں چین نہیں میں 38 سال کے ہو چکے ہیں سپینر ہیں اور جس طریقے کی فٹنس ابھی بھی اشون نے مینٹین کر رکھی ہے آپ دیکھیں اتنی لمبی بیٹنگ بھی کری بولنگ بھی لمبے سپیلز کرے تو ابھی آپ کو دیکھ کر ان کو یہ تو لگ رہا ہے کہ ایک ڈیٹ سال کھیل جائیں گے اور چین نہیں میں جو ہم تیس میچ کی بات کریں تو ایک اور اگر سیزن پورا چلتا ہے تو ایک تیس میچ چین نہیں میں تو ہو گئے ہوگا تو انہوں نے شتک بھی مارا اور شتک دیکھیں جب ٹیم کو ضرورت تھی انڈیا کا سکور 144 پر 6 تھا اور وہاں پر لگ رہا تھا کہ بانگدیش کے پاس اپورشنٹی ہے پر اشون اور جڑیہ کی وہ جو پارٹنرشپ ہوتی ہے اس کا جس طریقے سے انہوں نے بلے وازی کری اور پھر آکے سیکنڈ رنگز میں گیند وازی میں بھی کمال کر دیا اور زبردست ان کی پرفارمنس رہی تو اشون نے کہا اگر فونسونگ ہوتا بھی ہے تو بڑا زبردست ملے تو بڑا اچھا رہا ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیسے اب عمر کے ساتھ اب 30 سال کے ہو گئے ہیں تو تھوڑا سا انہوں نے کہا کہ strength and conditioning میں تھوڑا سا انہوں نے اپنا pattern بھی change کیا ہے یوگا اور تمام چیزوں پر بھی زیادہ focus کرتے ہیں اب آ جاتے ہیں رویندر جڈے جا والی بات پر کہ انہوں نے یہ کیوں کہا کیا ہے میں تو رویندر جڈے جا سے میں بڑا jealous ہوں ہوں envy him اور اس طریقے کی جو چیز نکل کر آئے کیونکہ یہاں پر سوال آئے کہ جڈے جہا پر آپ اگر نظر ڈالیں اور بیٹے کچھ چار پانس سال سے ان کی cricket دیکھیں تو اپنی partnership کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اور یہاں پر صاف کیا ہے کہ صرف گیندبازی والی partnership نہیں بلے بازی سے بھی تو ایک reference جو یہاں پر رویچندر نشون نے دیا انہوں نے کچھ وہ چیز کہیں جڈے جہا کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ جڈے جہا ہے وہ سمحال لیں گا اور یہ بہت بڑا compliment ہے رویندر جڈے جہا کے لیے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جڈے جہا ایک ایسے کھلاڑی جو گیندباز تھے اور بلے بازی کر لیتے تھے آج اگر ایک پورے طریقے سے بلے باز کے روپ میں آپ ان کو دیکھو تو complete نظر آتے ہیں اور کچھ اس طریقے کی بات 2016 کے وقت پر جب وراد کولی بڑے زبردست فارم میں تھے تو رویچندر نشون نے یہ کہا تھا exact quote انہوں کا تھا اتنی خاص ہے کہ وراد کولی جیسے جو بلے بازی ہم ابھی بھی کہتے ہیں کہ وراد کولی اس ٹائم پر ٹھیک ہے تھوڑا سا فارم ان کا ٹیسٹ میں گراب دیکھنے مجھ سے پوچھا کہ تم نے کیا ٹپس دی اشوین کو تو انہوں نے کہا کہ ان کو کوئی ٹپس چاہیے تو انہوں نے یہ بتاتا کہ اشوین کو بھی وہ اتنا ہی ایڈمائر کرتے ہیں رسپیکٹ کرتے ہیں اور بڑی اچھی چیز اور اسی لئے شاید انڈیا کی ان ڈیا جو ڈومیننس ہے اس میں روییر جڑی جا روییوی رویی انڈرشوین اور کوئیہ پڑی نہ ہوا پائے گی اور جب آپ ہمیں سب کو پتا ہی تھا کہ جب آپ اپنے شاید کرتے ہیں کہ آپ کامانا بڑی زمین کو بھی لوگ لیا اسی طرح شاید ہے اس نمو segment بھر اپا کسنانی کی بات کر رہا ہے اس میں اس شب نہیں گھر اپا پاکستانی کی بات کر رہا ہے کیا کر رہا ہے آپ کا ویجن ہے آپ کا وزن ہے سر آپ کا وزن ہے سر آپ کا وزن ہے سر شباز شریف وہاں پہ خرید ہیں ٹی وی میں روحی چھرما کو جیتے ہوئے دیکھے ہیں اور کہے آپ کا وزن ہے سر آپ کا وزن ہے سر پیل دیا اینڈیا نے پیل دیا سر بنگلہ دیش کو اور پہلے جو ہے پاکستان کو پیل کے گیا بنگلہ دیش وہ یہ جس ٹیم کو آپ وائٹ واش کر کے آرہے ہیں اس کے بعد آپ انڈیا آرہے ہیں تو بولر ہیں ہم جاتے ہم دونوں تیسما جیتے بیٹا یہ پاکستان نہیں ہے ہمارا ہر پلیئر مٹھ مارکم prim هنا اور روحید کے بنا دونوں اینڈگ میں ورہاٹ اور روحید ایک انڈگ میں 17 ہیں روحہد کا بھی ہے ایک انڈڈ میں چھے نڈ مارے ہیں میرے خیلCon سنگل جیڈی تھا آپ کا ویجن ہے آپ کا ویجن ہے آپ کا ویجن ہے رشاف پانت نے چھے سنچوری مارے اور چھے بار نائنٹیز میں اٹھا ہے نائنٹی پلس اٹھا ہے وہ بھی مارنے کے چکر میں اٹھا ہے کتنی تو سنچوری اس نے چھوڑ دی بارہ نہیں ہوتے دس تو ہوتے ہوتے دس تو ہوئی جاتے ہیں اتنی ینگ ایج میں پچاس تس مچے پاس 58 تس مچے آپ کے دس اگر ہوتے جس میں سے زیادہ تر اگر ہوتے ہیں جس میں سے زیادہ تر اگر ہوتے ہیں سوچ لو آپ کیا پیئر ہو اور آپ تو کسی پروپر ٹیسٹ پلائنگ نیشن سے تا تا کمپیر ہی نہیں کر سکتے ہیں بنگلہ دیش نے ہسٹری میں ہمیں ہرائے نہیں ہے نہیں مجھے لگا کہ ہرائیں گے پاکستان کے لئے ان کو بھی نہیں ہرائے ان کو وائٹ واش کر کے آگے پاکستان کے اندر ہی تو کس بات کی ٹیم ہو بھائی کرکٹ کھلنا تھوڑے دن بند کرو ری گروپ کرو اسیس کرو اور پھر تیاغ دو یہ تو فرنس آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی ہے تو پلیز جہاں سے زیادہ بھائی لوگ میرے چینل کو سبسٹرائب کریں تو اشوان نے جو ہے وہ چھ بکے لئے ہیں اور سنچری سنس بھی کیے ہیں اور اس کے ساتھ پنٹ نے سنچری لگائی ہے تو انڈیا کا جو ہر ایک پلیر جو ہے وہ میچ وینر ہے تو امیر کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں پاکستان میں بھی ایسے پلیرز آئیں گے جو پاکستان کو میچ جتوائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا میڈیا جو کس طرح پاکستانیوں کی لے رہا ہے کہ انڈیا بنگلہ دیش کی ٹیم نے بنگلہ پاکستان کو پاکستان کی اندر جا کے وائٹ واش کیا اور وہ یہی خواب سے جا رہے تھے کہ وہ انڈیا کو بھی ہرانے میں کامیاب ہو پائیں گے لیکن یہ صرف ان کے خواب تھے جو آج چکنا چور ہو گئے تو فرینڈز آنے والے تو امیر کہتے ہیں کہ انگلینڈ کے خلاف جو پاکستان کی سیریز ہے پاکستان میں کچھ اسی طرح کی قادرتگی کا مزارہ کرنے میں کامیاب ہوگی اور پاکستان کے بیٹس مین اور بولر کو انڈیا کے بیٹس مین اور بولر سے کچھ سیکھنا چاہیے کہ کس طرح جو ہوا ٹیسٹ میچ میں بولنگ کی جاتی ہے اگر بیٹنگ کی باری آتی ہے تو پاکستان بیٹنگ میں فیل ہو جاتا ہے اگر بولنگ ہی آتی ہے تو بڑے بڑے نام تو ہمارے پاس ہیں جیسے کہ شاہین افریری نصیب شاہ لیکن یہ سب جو ٹیسٹ جو فیل ہو جاتے ہیں ٹیسٹ کے ساتھ پاکستان کی جو بولنگ ہے وہ ونڈے اور ٹی ٹوینڈی میں بھی فلاہ بھی آج کل نظر آ رہی ہے تو امیر کرتے ہیں کہ پاکستان کی بولنگ بھی جو ہے وہ بیٹنگ اسی طرح جو پرفارمنس کرنے کا مزارہ کر پائے گی جیسے کہ انڈیا کی ٹیم جو ہے وہ انڈیا کو ہرانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو گیا ہے انڈیا میں جا کر ہرانا اسٹیلیا انڈیا کی ٹیم جیسے کہ رمیز راجہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسٹیلیا میں جا کر بھی اسٹیلیا کو شکس دینے میں کام ہو جاتی ہے بڑے بڑے پاکستان کے جب پلئے تھے رمیز راجہ عمران خان جوئن میانڈا تو وہ بھی ٹیم جو ہے وہ بنگلہ دیش اسٹیلیا میں جا جو وہ جیسے میں کام جاب نہیں ہو سکی لیکن انڈیا کی وہاں ٹیم ہے جو اسٹیلیا میں جا کر بھی اسٹیلیا کو شکس دے دیتی ہے انڈیا کی ٹیم جو ایک برینڈ بن چکی ہے اس کو ہرانا جو ہے وہ کسی بھی ایرگ ایرگ ٹیم کا کام نہیں ہے تو اگر ویڈیو پسند آئیے ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیسے ویڈیو میں تب تک لیچہ دیجئے ٹیم جو.: